جوڈن میں امریکی بیس پر ہوئے حملے کے بعد امریکہ نے بیان چاری کیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اس حملے کا جواب ہر حال میں کیا جائے گا اور قصورباروں کو بخشا نہیں جائے گا حالانکہ اس دوران انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ کسی طرح کی جنگ نہیں چاہتا ہے کیونکہ وہ ویسٹ ایشیا میں کشید بھی نہیں بڑھانا چاہتے ہیں امریکہ کے عالی افسران کے مطابق افبار کو ہوئے امریکی بیس پر ڈرون حملے کو روکنے میں امریکہ پوری طرح ناکام رہا امریکی افسران کا کہنا تھا کہ دراصل اسی وقت ایک اور امریکی ڈرون بیس پر لوٹ رہا تھا جسے اس بات کے غلط فہمی ہو گئی کہ یہ اسی ڈرون کے ساتھ ہے یا نہیں حملہ اس لیے نہیں روکا جا سکا کیونکہ یہ ڈرون اپنے ٹارگٹ کے بلکل قریب پہنچ گیا تھا اس حملے میں امریکی فوج کے تین جوان مارے گئے تھے جبکہ چالیس سے زیادہ زخمی ہو گئے اب امریکی فوج اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ سینٹر کمانڈ کی طرف سے اس طرح کا مصب کیسے ہو سکتا ہے اور بیس ٹاور پر موجود سارے تین سو فوجی ڈرون حملے کو روکنے میں ناکام کیوں تھے امریکہ نے حملے میں مارے گئے جوانوں کی تصویر کی جاری کی ہے جوانوں کی موت کے بعد ان کے گھر میں ماتن کا محول ہے حملے نے ویسٹ ایشیا میں ایران ہاں میں ملیشیا کے خلاف امریکی فوجی سیکیورٹی پر بھی سوال کھائے ہیں موسیقی